دیر سٹوڈنٹس ہاو ایو ایوپ یو آر بی گوڈ جو سٹوڈنٹ لارڈ میشن ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بہت خاص ویڈیو کیونکہ اچی سی نے لارڈ میشن ٹیسٹ کو چینج کر کے اس کی جگہ یو سیٹ ٹیسٹ اناؤنس کر دیا ہے یعنی کہ انڈر گریجویٹ سٹڈیز اڈمیشن ٹیسٹ اب جو سٹوڈنٹ لارڈ میشن ٹیسٹ کی تیاری کر رہے تھے ان کا جو ہنڈر مارکس کا پیپر پیٹرن تھا جو ٹیسٹ آتا تھا اس میں جنرل آلہ بھی پوچھا جاتا تھا اسلامی سٹڈی، پاک سٹڈی، اردو، انگلیش، میتھ وغیرہ وہ سبب چینج ہو چکا ہے اب یونیورسٹی نے ایک نیا جوانہ وہ ٹیسٹ اناؤنس کیا ہے وہ کیا ہے آج کس ویڈیو میں سارا آپ کے ساتھ ڈیٹیلز سے شیئر کروں گا تو چلتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کے اپنے ٹاپک کے جانے ہیں سب سے بہلا سوال یہ آتا ہے کہ اس ٹیسٹ کے لیے کون اپلائی کر سکتا ہے اس ٹیسٹ کے لیے وہ سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنا انٹرمیڈیر پاس کر لیا یعنی کہ اپنی ٹویلو کلاسز پاس کر لیں گے اگر ان کا بھی ریزلٹ نہیں آیا تو وہ ریزلٹ کا ویٹ کریں گے ریزلٹ دانے تاکہ پھر وہ اپلائی کریں گے دوسرا قویسن یہ آتا ہے کہ اس کی جو آن لائن ریجسٹریشن اس کی ڈیڑ کیا ہے تو اس کی آن لائن ریجسٹریشن کی ڈیڑ ہے تیس اگست اور یہ پیپر ہوگا ٹویلو سپتمبر دوزار اکیس کو اس کے بعد آگے قویسن یہ آتا ہے کہ یو سیٹ جو ٹیسٹ ہے اس کے ٹوٹل مارکس کتنے ہیں اور اس کی مارکس کرائیٹریہ کیا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹ جو یو سیٹ ٹیسٹ ہے وہ ہنڈر مارکس کا آئے گا اس میں آپ کو پہلے سیونٹی فائی مارکس کے ایم سی کیوز آئیں گے اور آگے ٹوینٹی فائی مارکس کا ایسے آئے گا لیکن انہوں نے اب چینجز یہ کی ہیں کہ جو آپ کو ایم سی کیوز یعنی کہ ابجیکٹیو ٹائپ آئے گا ان میں سے جو جنرل نالج اور دوسری چیزیں وہ ساری ختم کر دیں اس میں صرف میتمیٹکس اور صرف انگلیش کا ہی آئے گا وہ کیا کیا آئے گا وہ ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تھرٹی فائی مارکس کے ابجیکٹیوز آئیں گے ورپر ریڈنگ ہے یہ انگلیش کا ہوگا یہ آپ کو صرف انگلیش جو ایکسپرٹ ٹیچروں کے وہی سمجھا سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو فورٹی ایم سی کیوز آئیں گے وہ ہوگے کوانٹیٹیو کویسٹن یعنی کہ میتمیٹکس سے ملتے جلتے کویسٹن سیونٹی فائی پرسنڈ کے آپ کو یہ ابجیکٹیو آئے گا پھر اس کے بعد ٹونٹی فائی مارکس کا آپ کو ایسے آئے گا ایسے کیا ہوگا پہلے آپ لارڈ مشن ٹیسٹ میں ایسے لکھتے تھے ٹو ہنڈر ورڈز کا اب آپ کو چار سو سے پان سو ورڈز میں ایسے لکھنا ہے وہ بھی چالیس منٹ کے اندر اندر اس کے بعد نیکس ٹوچن آتا ہے یہ جو یو سیر ٹیسٹ ہے یہ کون کون سے شعبوں کو کور کرتا ہے یعنی کہ اس میں کون کون سے شعبہ جات آتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ کا میڈیکل آئے گا میڈیکل میں ایم بی بی ایس کے علاوہ جتنے بھی چھوٹے موٹے کورسیز ہوں گے وہ سارے آئیں گے پھر اس کے بعد انجینرنگ آئے گا اس کے بعد آئی ٹی آئے گا منجمنٹ آئے گا اس کے بعد لاؤ آئے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں سوشل سائنسز جو ہوگی وہ ساری اس ٹیسٹ میں آئیں گے یعنی کہ ان سارے ڈسپلنز سارے پروفیشنز کو یہ ٹیسٹ ڈیل کرے گا تو ڈیئر سٹونٹ ایس جیسی کی جانب سے ایک اور پہال ٹوٹ پڑا ہے لارڈ امیشن ٹیسٹ کا سٹونٹ اس پر تو آپ لوگ اب یو سیٹ کی حساب سے اپنی تیاری کریں تاکہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ کلیر ہو سکے اس کو آپ نے کس طرح سے ریجسٹریشن کروانا ہے اور اس میں کون کون سے سٹونٹ اپلائی کر سکتے کون کون سے نہیں کر سکتے آپ مجھے کونٹ سیکشن میں کومنٹ کیجئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس ٹاپک پر ضرور بناؤں گا تو ملتے ہیں گا نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر